موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس اور آپ جانتے ہیں میں اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کو مختلف لوگوں سے ملواتا ہوں اور آج میرے لئے بہت خوش قسمتی ہے میں اپنے گاؤں میں ہوں اور اپنے گاؤں کے کھتوں میں موجود ہوں اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ آج میں اپنے گاؤں کے ایک ایسے شاندار پنجابی شاعر سے آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں جن کا کلام اپنی منفرد اور انفرادیت کی وجہ سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے میرے لئے خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا تو کھتوں میں کام کرتے دیکھا تھا لیکن اب مجھے جب لوگوں سے میں نے ان کے کلام کے بارے میں سنا اور ان کا کلام سنا تو میرے لئے یہ خوشی تھی اور میرے لئے فخر تھا کہ میں ان کی گفتگو آپ کے ساتھ کرواؤں اور ان کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں آج میرے ساتھ جناب سیمیل صاحب موجود ہیں جو کہ بہو اپنا کے نام سے معروف ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں شروع سے کھیتی باڑی میں ان کی اپنا انہوں نے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاعری کے شوق اور ذوق کو کیسے زندہ رکھا کون سا ان کا کلام ہے کیا موضوع ہے آج ہم یہ ان سے گفتگو کروں گے گفتگو کریں گے یہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ پنجابی زبان میں ہوگی اور ہم جناب بہو اپنا صاحب سے ان کی شاعری سنیں گے بہو صاحب جی بہت بہت شکریہ تھی اڈا وقت دیندہ تھی آج ساڈا گالہ کرندا تو اڈا بہت شکریہ جیڈا تو اس آڈا کو آئے ہو تسانو پسند کیتا ہے صحیح تو اگاہ خوش ہو مانگے اس تو بھی زیادہ صحیح بہت میرے بانی مینو تو سی اے پہلے دس ہوتے ہیں نہ بہو اپنا ایک ہمیں پہا اے جی نہ اس طرح پہا میرے ماں پہوں نے مینو سکولے پایا صحیح پھر میں دو تین جماعتاں پڑیا صحیح پھر پانجوی دے ویچھ پھر میں بڑا شاو کویا شہر و شہری دا سنان سنان دا موسیقین آوی میرا بڑا تلگ ریا سنان سنان دا اس تو بہر میں نے جدو جو ستیج تے بول دا ہی نا تا میں نے بڑا شوق پیدا میں نے بڑا شوق پیدا سنان دے بولا سے موسیقین آمد میں نے وہاں پڑا شگہ کیا تس رکھوں نے شہر دے وکڑا میں نے شہر دے وکڑا اے شیطان کرنا بری حرکت اے خدا اس خانے نہیں دے برکت وہاں نے تاڑی لاتی اخل دے وکڑا بہی باس ہوں کھانا کھو جو سارے کھانا کھا لیا تو پھر اس طرح کیتا انہیں سارے مونڈیاں پوچھا مانویل پروانا سیوڈا میرے بہت سے اچھی وڈی ستاد تھا پڑا ہنوالے سانس ٹیچر سان انہیں سارے مونڈیاں پوچھا بھی ایدہ نا کی رکھی انہوں کی تخلص دائیے سارے مونڈیاں نے اپنا اپنا خیال پیش کیتا پر انہوں کسے مونڈیاں پساند نہیں آیا وہ اپنے کوروہ میرے ایسے مونڈیاں سارے مونڈیاں ایک گفت دیتا ہے سارے مونڈیاں جانسیہ انہوںڈیاں کھا آیا کہ آج تو ساموال ہے اپنا ہے کتابی نا میرا باوتس میدانا ساموال ساموال زیر مونڈیاں اینا گفت چیزد چیزڑا مونڈیا ہے اپنا بابو اپنا بابو اپنا بابو ساموال اپنا ای میرا پورا نا سیئی میں شیمن دو ہے جے استعمال کرنا ہے بابو اپنا صحیح مینو تسی اے دس ہو کہ تسی کیڑی عمر چھو تا نو یاد ہے کوئی جدون تسی اپنی شہری دا آغاز کیتا یا جدون تا نو اے محسوس ہویا کہ تسی جڑا ہے شہری کار ساک دے ہو کوئی عمر یاد ہے کلاس عمر تے مینو اپی تو حساب لالے ہو صحیح پی چھوٹی عمر چے بندہ پنجوی چھ کنیک عمر ٹھیک ٹھیک ہے کوئی دس گیارہ سالے کوئی دس گیارہ سالے کسی ہو کسی ہو کسی ہو تو میں پھر ایسران اپنے کامنو شروع کیتا میرے ستاد جدون میں بول دا ہوں دا ستاد بڑے خوش ہن دے صحیح تو ہونو جدون میں ایسران ستیج تے بولنا تو پرانے جیڑے ستاد کوئی رہ گیا صحیح خدا کو بہت ہے پی خدا پیارے ہو گیا کوئی رہ گیا جیڑا وہ منو بول دیا وہ بڑے خوش ہن دے اچھے تے بینوں دے ستے دے ستے تو سی تعلیم کی نہیں آسل کی تی تی یا گو کیوں نہیں تو سی تعلیم بس ایک ایوی منظور خدا ہوند ہے جو کو جے کس بچے ہوند ہے بلکل پچھے میں چھو میں پھر چھوٹی کار گیا صحیح تو پھر اپنی شہری جدو کھے دے کام کار کے ویلا ہوں پھر کار دے چھو میں چھوٹی کام کا سے پر کنی چھوٹی کٹی کھے آپ کھے دے نہ لے آپ کہ یہ کیا من نمائن سے eficیب پیدا ہے اور اس کا کیا من امن فرہ کیار french کامدنال مجھے ش joined کیا مجھے directamente شاہدوں کا کیا plumbingائی دارے پہل کھٹا عند ج temple پہلتے ایک رائعہ میان سے پہلتے ہیں پہلتے ہیں ساتھ بین گا دے ہیں کامدن اپنے والگ کسی کو جانا ہے اور وہ میں نے ایک دکھانا ہے کہ میں زیادہ لیتا ہے پہلیتا ہے کہ میں نے ایک اس کی تو دکھتا ہے اس نے رہا کیا ہے کہ میں نے رہا کیا کہا پھر انگلیشوں کے لئے وہ حصلت ہوں کہ میں اچھا میں بارم کرتا ہوں اس طرح ہمیں اور میرے لوگ عزت کر دے ٹھیک ہے نہیں وہ جڑے تاڑے کلام نوں تاڑی کلام دی کدر جاندے نے وہ اس چیز دا اندازہ ہے کہ تاڑا کلام تے تاڑی شکسی ہے جڑی ہے وہ کنی وڈی ہے میں یہ تاڑا کلام تے ہی سنننگے اپنے ناظرین واسطہ کہ انہوں نے ہی پتہ لگے میں نے توسی اید سوتا ہوں جڑا ہے کنیاں کنیاں جگہ تے جڑا ہے اپنا کلام سناندہ موقع ملیا جگہ تو دیکھنے لوگوں کو عزت ملیتا ہے بل جہے جدا ہر پرینڈ چے ملند ہے ہاں وہ جگہ دے اور نو آنڈی شویر کے دے وہ جو دابد دے اندازہ ہے وہ کشہ دیکھر آنڈ اپنی نظام پیش کریا وہ آنڈی نظام پیش کریا ہاں اندازہ VisualPrikkie جگہ دے اور نو آنڈی شویر کریا وہ جگہ دے اور کشہ دے اس طرح میں شکر ہے مشور ہو گیا پیادے آپ جگہ دے اور ملند ہے امید ان mãe جبنایا میں نے واقسا کی lev atmosphere تمام میں یہ میں آپ نے ایک نا совсем کیل رائی جنم ہے من اعلی امن جاب پاس معیم میں ہماری طریق وошل من سلام اس کے لمحور این سلام اسے میں Ю stamina کہد ذا 그러니까 قادم نے اس لائی آ جاب پاس کیونکتا وہ دائی آی نا رائی جنمائل وہ اس طرح کو اپنے دفتر کیا ہی چکاڑا ہے وراث ایسر مالکت اللہ علیہ وقت وہ سخری ملتے ہیں اسی طرح کو اس حطپاستان군�Adam کے ساتھ لینک سے پڑام کے باتے دفتر میں لیکے وہاں چھوڑا ہے وہ اس قرار سے دور گیا وہاں چھوڑا ہے وہاں چھوڑا ہے اور وہاں چھوڑا ہے وہاں چھوڑا ہے یہاں ایسر ہے وہاں چھوڑا ہے وہ اپنے سفتر کیا ہے دن آخری ہوا مرکو سونی پر اور شامنوں کو تبا فراتی شوار جو سنائی رائع ستج اور شاہر سناد بورتی ان میں قلق سنتے ہیں سنتا میں نے شاہر ساکتا ہے چوکھنے میں سنتے ہیں پر للمورد اوٹیانی عادت حلوق تو اس کے خوبصورت سے قلق سنتے ہیں لوگ شخص نظمتے ہیں پر اور آخر الانس تجول لائے کر خ gigantic Scripture ڈاوڣ کو د attitudes کی بہت عام بڑا کی انت بال pearl ڈاوڑی خدا اجا تشوفتahaha ڈاوڑی موچجن اجب ہے ڈاوڑی کلاور سارا یاد آجاندہ اچھا میں نو تسی دسو کہ تسی کی چاہوگے آج دی نسل نو پیغام دے رہاں تے خاص اور انہا لوگا نو جڑے ساڑے معاشر دے عدیب دی عدب دی قدر نہیں کر دیا جنہا اس چیز دا احساس نہیں ہدا کہ عدیب اس معاشرے لی کسے بھی ترتی لی کنہ ضروری ہے عدیب اخوانہ ایک بڑی غلط خدا ہے بڑی اک نعمت دیندہ خدا جدہ تو بڑا خوش ہوئے تو وہ گو پیر اپنا محبت دا پیار دا پیار دا دنیا نو سناندہ تو لوگ پیر دی جدو گلہ سوند دے تو لوگ کاندے ویچ بھی چاہت پیدا ہوں دیے محبت پیدا ہوں دیے وہ سنان آنے نار بھی بڑی محبت کر دے گونا نو سبق بڑے حاصل دے بڑیاں بڑیاں نظم ایسیاں بولی دی جنہاں بجائے زینہ دے ویچے زینہ دے زینہ دے زینہ دے تو سی اپنا سارا کلام پنجابی دے چی گیتا ہے ہاں پنجابی چی گیتا ہے صحیح ہے کسی بھی شائر واستے ہیں کسی بھی عدیب واستے ہیں چی چیزیں ضروری ہیں انہوں نے محاشرے تو لوگ کاندوں کی چیز چاہی دیں دے یہ محاشرے جو بڑیاں چیزیں چیزیں بڑیاں 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 چیزیں چیزیں میں سا رہا ہوں ۔ امیرے کو سب کام آرہا ہے ، تو معاشرے دیر ویان ، دوائی دیر مجموعہ ، کہ میں جیسے لیے ۔ کسی بھی معاشرے نے جیمہتا دا کام میں ۔ اور بہت سرے لوکی نے کام میں ، وہ انہوں نے معاشرے دا ضروری نہیں کہ انہوں نے سرائے ، انہوں نے سنے ، انہوں نے قدر کرے ، یہ خود خود لیے ، کسی کلام سنیا جاند ہے ، وہ کلام دی پر زیرائیوں دیئے ، تو وہ کلام ۔ لنا شہدی ہے۔ کیونکہ دیبیں کانی دلوں کو دیلوں کو بڑی خوشی ہی ہی ہی؟ بڑی خوشی ہی ہی ہسا ہے مجھے شہدی ہے دیب جو آبا نو بیندے جو بڑائی پہر وہ دا بولنی کچھ اور ہند ہے لوگہ دا سننا کچھ اور ہند ہے بولنوالے دا بولنی کچھ اور ہند ہے بلکہ، بہلکہ، بہلچہ، نہیں ہی تلسلہ ایک کلام سننگے ناظرین نے کچھ تعالی حدود نظامہ رہا نہ سنیں وہ ساڑنا پیش کرنا چاہو گے ناظرین ہم نے جو پنجابی میں گفتگو کی اب ہم ان کا بابو اپنا صاحب کا کلام سنیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ بابو اپنا صاحب موجود ہے جن کا ہم نے زندگی کا کچھ حوال جانا اب ہم ان کا کلام سنیں گے بابو جی اپنا کوئی تڑا مشہور کلام ہے جا تڑی پہچان بنے آسانو کی سناؤ گے میں تانو جی سنو آنگا فولک پاہ دا صحیح اس دے باد بھی اور بھی سنو آنگا میں ہم سنو آنگا میں تانو ایک اور گالے پوچھیں چنگا تڑی شاہری دے جڑے وہ موضو کی رہے ہیں کائنات رہی ہے کدرد نظارے رہے ہیں لوکان دے روئیے رہے ہیں کئی چیزوں کو زیادہ موضو بنایا ہے میں زیادہ جدو میں نظم بولنا نا چیزوں کو زیادہ موضو بھی سنو آنگا یہ میرے خلال جی تڑی یہ بندہ کی یہ تھی بولدہ کی یہ تھی بولدہ کی یہ موضو بھی سنو آنگا یہ تھی بیچے جڑی ہے یہ اپنا کھیتی باڑی دا کام میں تھی بھی سنو آنگا یہ اثر ہے کہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے نا بیان کر دے ہاں جدو میں سمان تے وینا زمین تے وینا نظارے تو پھر میرے دیل سے خود ہی پیچی جائے پیدا ہونگا وہ دار کرن لے چیزوں کو زیادہ کلام سنو آنگے نظم دا ناہے پھولک پادا یہ میرے حالوں بہت کرتے ہیں نظم دا ناہے پھولک پادا سنو جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی دل جگردی تار پھولک پادا جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی پھولا رہی پھولک پادا جی پھولان دا سردار پھولک پادا جی فُولا دا سردار فولک پادا جی دل جگردی تار فولک پادا جی ایه فل سونا مٹھے میوے جم دے نوے پڑھدادے Osaka اہے فل سونا مٹھے میوے جم دے نوے پڑھدادا بداج کیمتدار فولک پادا جی ایه فل سونا مٹھے میوے جمدے نوے پڑھ دے وے جندری دے سوار پھولک پادا جی پھولا دا سردار پھولک پادا جی دنیا اتے اے پردان خوشی نا اتے اے پردان ہر دی کردہ اچھی شان خوشی نا اتے اے پردان ہر دی کردہ اچھی شان خوشی دا ہارشنگار پھولک پادا جی پھولا دا سردار پھولک پادا جی دل جگردی تار پھولک پادا جی بابو اپنا مردے نو مردے دے دل گردے نو کجدہ جاندی وار پھولک پادا جی بلہ دے دل گردے نو شکریہ بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے تلی نور علی تسی نظم کیا سی پوری نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری نہیں ہوں بلکل جی بلکل جی بلکل جی اگر نظم دانا ہے دنیا ایک کتاب ہے صحیح دنیا ایک ایسی کتاب ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے سنو دنیا ایک کتاب چاہتی پاندا جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندا جا چنگ سب کام اتے دلتو لاندا جا ڈاکو چلیا مارن ڈاکا چورو چلیا چورینو شرابی لبے پیاشراب آشک لبے گورینو ڈاکو چلیا مارن ڈاکا چورو چلیا چورینو شرابی لبے پیاشراب آشک لبے گورینو اینہ دینہ بندیا سون سناندا جا اینہ دینہ بندیا سون سناندا جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندا جا چنگ سب کام اتے دلتو لاندا جا حد اتے مجرم چلیا سناندا جا میرے تینہ چلیا پتا چلیا سناندا جا چلیا خوبی چلیا سنان導ع چلیا سنان چلیا سناندا جواری دی اینا کوڑوں بندیا بچاندا جا اینا کوڑ بندیا بچاندا جا دنیا ایک کتاب چا تی پاندا جا چنگ سب کا موتے دل دل لاندا جا جتے میفل دولت مندی ہندے قام ندانی دے واہ واہ کیا بات ہے جتھے میفل دولت ماندی ہندے کم ندانی دے میفل دولت دیو مستی اندر کردہ کم شتانی دے جتھے میفل دولت ماندی ہندے کم ندانی دے دولت دیو مستی اندر کردہ کم شتانی دے دولت ماندی میفل کولوں پیر پشاں کس کاندہ جا دولت ماندی میفل کو لوں پیر پیشاں کس کاندہ جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندہ جا چنگ سب کا اوتے دیلتو لاندہ جا بہت آلا جی گلیاں چوکا موڑا یوتے کھڑیاں ویکس تنبوڑیاں وانس ونے بانے لائے چھنکن ونگا چوڑیاں گلیاں چوکا موڑا یوتے کھڑیاں ویکس تنبوڑیاں وانس ونے بانے لائے چھنکن ونگا چوڑیاں ننگ جا کوڑوں نیمی پاکے نہ تو بول بلاندہ جا ننگ جا کوڑوں نیمی پاکے نہ تو بول بلاندہ جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندہ جا چنگ سب کا اوتے دیلتو لاندہ جا کیتے محفل چوٹیاں پیران دیجی لگی ہوئی ہے جادو گریاں کردے بڑیاں محفل سجی ہوئی ہے کیتے محفل چوٹیاں پیران دیجی لگی ہوئی ہے جادو گریاں کردے بڑیاں محفل سجی ہوئی ہے سچے رابط راک پروسا انو مانو وساندہ جا سچے رابط راک پروسا انو مانو وساندہ جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندہ جا چنگ سب کا اوتے دیلتو لاندہ جا جتھے محفل دول جتھے محفل نیکو کارا سچے پھل خشبوانے او تھے گلہ ہون رہانی شما دیاں لوانے جتھے محفل نیکو کارا سچے پھل خشبوانے او تھے گلہ ہون رہانی شما دیاں لوانے محفل بابو اپنا محفل نیکا دیول پیر اٹھاندہ جا بابو اپنا میفلنے کان دیوال پیر اکھاندا جا دنیا ایک کتاب چاہتی پاندا جا چنگ سب کا اتے دلتو لاندا جا شکریہ بہت 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 شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی تو سان اے سانو عزت افزائی بخشی سانو اپنا وقت دیتا تے سانو اپنا اکلام سنایا تاڈا بہت بہت شکریہ تو آڈا بہت شکریہ جی جیڑے تو ساتھ گریبا کو آئے ہو خدا تو آنو حور تفیق دائے خدا تو آنو بدائے تو مجھے یاد رکھو تو بہت بہت شکریہ ناظرین آج جیڑے پروگرام سی خاص طورتیں دو چیزان تے فوکس کرندا مقصد سی پہلے گھل کہ پنجابی زبان ایک ایسی زبان ہے جیڑے اندر ایک بڑی مٹھاس ہے بڑی وسط ہے تو اے بہت ضروری ہے کہ اسی ایس زبان نو نئی نسل تک جیڑے پنچائیے منو کدی کدی دوکھوی لگ دا ہے کہ اسی پنجابی جیڑے ایس درتی دے بچے ہیں اس درتی تو جیڑی ساڑی ماں بولی ہے انو جیڑوں اسی اپی ایگنور کرنے ہیں اپی ایسی نہیں بول دے جیڑوں اسی اپی چجکنے شرمانے ہیں کہ ایسی لوکان دے سامنے کہ ساڑی ایگو جیڑی ہو ہرٹ نہ ہوئے ساڑا پڑیا لکھیا رہا لوکانا کہنے اے ہرگیز گال نہیں ہے اپنی زبان تے اپنی پہچانتے اپنی شناک تے اپنی درتی تے مانونا چاہی دے انو جتے بھی ساڑی موقع میں لے ذکر کرنا چاہی دے ایک گل تے ایسی اس پنجابی زبان دوسری جیڑے یہ پروگرام کرنے بابو اپنا صاحب نا مقصد تھی ایک تے کہ اپنے بزرگاں اپنے لوگ فنکارانو جت تک اسی پرموٹ نہیں کرنے جت تک انہ دے اپریسیشن نہیں کرنے انہ نو خراجی تحسین پیش نہیں کرنے اسی اگوں نوے فنکار جڑے انہ لی رول موڈل نہیں سیٹ کر سکنے بڑا ضروری ہے کہ اسی جڑے اپنے رول موڈل نے جڑے اپنے معاشرے چیسے لوگ فنکار نے انہ دی حوصلہ افضائی کرنے انہ نو اپریشیٹ کرنے تاکہ معاشرے دے ویچے عدیب جڑا ہے وہ تا بڑا اہم کردار ہوندہ ہے وہ در حقیقت روح ہوندہ ہے کسے بھی معاشرے دی تو وہ سماج دی اکسیجن ہوندہ ہے سماج انہوں نوے زاویے نوے کھن دی ایک نئی جڑی یہ جدہ دندہ ہے تو آج دے اس پروگرام دے نہ اوٹ دے نہ آل تاڑے کو اجازت چاہویں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیو رکھو خاص طورتے اے جڑا پنجابی زبان دے ویچ ساڑا اے پروگرام اے دا مقصد اسی اسی اس پنجابی زبان دی تعریف نوے اگے لے کے جائے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تینکیو سو مچ